بلندی کے لیے پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک بولو بولو سخیلال کلندر مست باوازِ بلند سلوات پردچہ نعرہ تکبیر کافی سہبانو جمع خالق اکبردنہ بلند ہے یک زبان ہو کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاکہ لبید دشمنت لانت پاکہ سیداد کاتلت لانت آل محمدی ذات باوازِ بلند سلوات یا علی مدد شیعانِ حضرِ کررار عزدرانِ مظلومِ کربلا امام حسین بات سادہِ استہ والِ عزدار محمدِ مصطفیٰ دسونا پتر توڑیاں استہ محفوظ رکھے اس دور دی اس توڑی دعا میرے کوئی نہیں کہ جنیئے پڑھ دے چاہیے بیٹھین مالک انہ دی محفظ فرما اٹھا سونا ملک ہے انہ دشمنہ دشارتو محفوظ رکھ کمیان دیا کو مت بکھیجے مجلس شروع ہو گئی ہے مجلس انہ ستران تو شروع ہو گئی سردار دا پتہ لگ دا نوکر توڑا پہ ہو دا پتہ لگ دا پتر توڑا او کسی رنگ دا ہے کسی ڈھنگ دا ہے انجھے کو دو ایک سال پیشہ جانا ہے تو ساتھ کمیان دیا حکومت آئی کمیان ہے نا اور کیا کھا جی اہتو جو جناب دی گال جتے کردہ پہ ہو تھے میرے نالانے پھر میرا بھی دل چاندے میں توڑے کڑو دعا لے کے جاناں طلبگار میں فقط دعا دا دات جس بندے دا دل کرے بولے اگر نہ نہیں بولے تو وہ حسین دے ویڑے چاہیا اے تو خالی جاندے ہی نہیں آیا مہربانی وہ حکومت کمیان دیا ہی کوئی پھڑے گیا ہے کوئی نس گیا ہے کوئی لوک گیا ہے میرا دل چاندہ ہے اتو جو مجلس پور باش ہو گئے نا کوئی بندہ ایدے ٹر جائے بائی پاسل یہاں ہی ٹر جائے سرکر جو بے باہر نے کوئی بندہ انہاں آجات محرم کھوا کی پوچھے نا کی دے ہیں انہاں پھر انہاں دی مظلومیت نہیں نرید سنی کر بلا لیا دی انہاں آکھنے آمت اندسان میرے امام دے اختیار کتنے ہیں اجمہ مجلس تیڑی سنانا چلا جناب نو دعا باستے اختیار امام کے ساڑے امام وہ نہیں مسیطیوں نہ کہے امام صاحب نہیں نہیں جماعت امام صاحب نہیں وہ پیش نماز ہے امام علی بادشاہ تیجارہو دے پترنے اے نے کلونا محمد اتھے بول رہا اے نے کلونا محمد پھر ایک دی تصویر بھی کھاواتے بارہ نا نظر آجاسا علی بھالا بولنے جیڑا بندہ میں بسم علی دے پتراندہ جکر سن کے جیڑا بندہ خوش ہوندہ ہے ہاتھ اچھا قرآن پڑھو حیدری صدقے جاؤں بھائی اتنا کو وقت لگائے جعفری صاحب صدقے ہو پا ایک دی تصویر بھی کھاواتے چاچا جی ایدری صاحب ایک دی تصویر بھی کھاواتے بارہ نظر آجاسا امام پھر ایسا ہونا چاہیے دے نا ایک امام وزیر آباد اللہ بے دوجہ ویادی طلب بے پتہ تے لاغ نہ گیا ایو جے امام ہی کوئی نہیں پوری کہنات نظر مارنا کمپیوٹر جے دور ہے اچھا اے بھی ان دوہزار وی دن ہمی بات تو انو دے جاؤں مونزا کر کر سن اے ساڑا معاشرہ ہی لے بھائی اے رے جو ہے نال پینڈ رکن جتے بھی جائیے نا ہر پینڈ دا کوئی نہ کوئی ماتمین نوجوان بہرونے ملک ضرور ہے اے نا ایسا تھوڑی جی طبیعت ملا گیا ہے اے ناڑ دے گھاراڑ ہے او دو اگلے دے میں اے پاکستان دا جا فری صاحب نیٹ سلو چلدہ اسی کال بھی سروس باندھ آئی کسے دا جھوٹ چاہ لگیا کسے دیو جباندھ آئی توجہ میرے پاس ہے سروس آئی باندھ میں اے پاکستان دا نیٹ سلو چلدہ کدائیں سگنل ہی کوئی نہیں اے جڑے بیرونے ملکا ہی نوجوان ساڑے بیٹھے نے نا پیتی ہو جو بندے نوں آت کڑے کراما تو سارے آنڈا دل چاہے کیک بندہ باہر ہوئے کسے دا پتر کسے دا بھیرا ہے نا ایسا کہ کوڑوں گال پہ کرنا مہربانی جعفری صاحب وہ جڑے باہر میں بندے انہوں نے فون کرو تے انہوں نے اگوئے آنکھوں کہ تو اڈے کوڑ کوئی ایسا ملک ہوئے نا جس ملک ایک سیکنڈ واسطے نیٹ بند نہیں ہوندہ جس ملک ایک سیکنڈ واسطے نیٹ بند نہیں ہوندہ اس ملک کے جا کے انٹرنیٹ بے کے سرچ مار کے اوہ ویڑا بکھاؤ جس ہکی ویڑے بچوں بارہ امام لبنجنہ دی مائے کوئے پیوں کوئے حسب کوئے نصب کوئے نسل کوئے قسم کوئے بولے ہو بندہ جس نگل دی سمجھائیے بولے ہو میں صدقے جاؤں گا صدقے صدقے ملکے ملکے اے پھر کلوں نے محمد نے اے سارے علی نے پھر ایک دی تصویر بھی کھاواں تے بارہ نظر آجا سن میں صدقے جاؤں گا بڑی سونی توجہ کیتی نے ساڑا امام ہو اندہ ہے جیڑا دلہ دا امام ہوئے جیڑا نبزہ دا امام ہوئے جیڑا رمزہ دا امام ہوئے ایم دسنے سرکار امام رضا بادشاہ اللہم صلی اللہ سرکار امام موسیٰ قادم دا پاک بچڑا دلہ دا امام نبزہ دا امام رمزہ دا امام صدقے سرکار اچھا اے کمید حکومت لٹی نہ تو سا میں تو آنے وکھا ہوں سردار آپ بے جانتے مون کی ہوندہ ہے اے ہی دسنے ہاتھ کو نہیں بھائی جی میں جوان نہیں مانے سرکار ایمان میرا دا بادشاہ ممبر تے بیٹھے اے ہی گلہ نے ساڑھیا رکنا لینی جنہی جناب تک پہچانی ہیں تے دعا لینی باقی اندازیں بیا رنگ بدل دیتا ہے ورنہ زمانے میں کوئی بات نہیں بات نہیں تو آڈے کول شائر بھی نے زاکر بھی نے بسم اللہ جی سرکار ایمان میرا دا بادشاہ میرے پاسے بیکھنا جی ہوں ملانگے سائیں دا بادشاہ ممبر تے تشریف فرما نے پوزیشن کی ہے جدو سردار آپ بے جانت سرداری تھے جیڑا گڑی منگ دا اس نے گڑی بھی لب دی ہے جیڑا گھار منگ دا اس نے گھار پہ لب دا ہے جیڑا پتر منگ دا اس نے پتر پہ لب دا ہے جو کچھ کسے منگیا ہے نا اون لب دا ہے ایک حسائی دا گزر ہویا اس سے بوئے گو میں بسم اللہ کراں مالک تو آڑی خیر رکھن گلے ہی نہیں بے تسی بول دے نہیں پہ وید دے نہیں پہ جنت بڑھائیے تسا ساتھ دن بول لے ہو آئی تسی نام ہی بول لے میں مطمئنہ میرا دل بات تو آڑے تک پہنچا ہے ایک حسائی دا گزر ہویا ہے اس آئیں کھلو کے بکھا ہے جیڑا ہوں دا ہے لدی لدی کے پہا ہوں دا ہے صدق جاوہاں بولے آیا ری تگلت بولن آئی تسا جیڑا ہوں دا ہے جوڑیاں بھرییاں نے لوگ جھوٹ بول دن یوسف بڑا سوڑا ہی صدق جاوہاں آہ دے شہدادے تو سونا شہدادہ میں نے جٹھا توجہ دا طالب آجی محمد پتر دا سلام کیتا سلام کرنٹو باد کہنا دے بادشاہ سرکار امام رضا بادشاہ دے ہاتھو تے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے نا او تھی بے آگیا تے آہ دے جنہ نہیں آہ دے دلہ دا امام نبزہ دا امام رمزہ دا امام گھبرات نہیں گئے میری گفتگو تو اب ہم میں کسیدہ پڑھا خطبہ پڑھا کسیدہ ربائی پڑھا تھے دوڑا پڑھا تھے ٹر جاوہاں جنہی دی تو آڑی طبیعت اوہ آخری تے میں کہے کرنا ہونا لیکن دل چاندہ ہے بھر تسی دعا کر دے میرے حق میں تو آڑی حق دعا کر دیا میرا سفر حسان ہو جائے شبیر دے ماتمیہ تک کوئی بات پہن جائے انہی پتہ لاغ جائے ساڑھا اماموں نے جن چوڑا تھے لے بوٹی نے لبے ساڑھا اماموں نے جدی جتی کبرستان اچ لکھ یہ مردے اور ٹھوٹ سلام کر دے نے ساڑھا اماموں نے ساڑھا امام ہوئے لڑا پینگے ویس خیزر پیمبر نو تعلیم کر دا گلنبی نہ ہو جاوے جی سلام کر کے بے گیا ہے ارادہ کر لے سے تو جانا نہیں دلہ دا امام نبزہ دا امام رمضہ دا امام سرکار امام میں رضا بات سا دیکھ پرسنل نوکر نے جنہ دنا ہے سرکار معروف کر خی جڑے بند ہیں تاریخ نا سلام دعا ہے وہ نوکر نے حق دعا کر دے ہوئے ہیں سرکار معروف کر خی لاج پانا دیا باز ہیں معروف جی مالک کے معروف اسنو بھی رکھ لے صدقی ہوپا ماں اسنو بھی رکھ لے تبجہ دل ویدنے نا دلہ دے امام انہوں نے پہچان لے سنو کہ اس عشیشہ صاف ہے بٹھا لو رج پانا کیا معروف اسنو بھی رکھ لے سرکار معروف اسنو بازوں نے پیاؤ دیوٹی لہا دی تیونا کیا امام رضا بات سا دے دسترخان تے لوگ بڑی بڑی دور تو لنگر کرنوں دے جیڑے بندے گئے ہو جو تے بولو نا تیری یہ تے دیوٹی لگی تو صرف انہوں لنگر کروانے آٹھ مہینے گزر گئے اے بندہ ڈیوٹی کر دا رہا اٹھا مہینے تو بات جدو مونوہ منظر ڈٹھا سنا آہ دیتھو تے بندے لے دی لے دی کے پہچان دے نے آئے آئے ہمیں میں ڈیوٹی لے بیٹھا چلو بارا محمد پتر نوں عریضہ پیش کرنا میں انہوں کو لکو جنہیں منگ دا صدقے جامعہ اے یو گل جیدے واسطے میں انت کر رہایا اسے کہ میں انہوں کو لکو جنہیں منگ دا وسیلہ تے بندہ ناسنا امام تک پہنچنے واسطے آکے سرکار معروف ایک رکھی کھڑایا آدھا معروف تم یہ سبو ادھا نہ کریں میں ہم یہ سبو ادھا نہ کریں میں صدقے جامعہ سرکار معروف آدھا جیدے گال کر رہی ہیں وہ کارنا آدھا تم یہ سبو ادھا نہ کریں میں ہم یہ سبو ادھا نہ کریں آ میرے آتھ بدے اٹھا مینے اچھ میں تیری سمجھ نہیں آئی میں نہیں نہ دی سمجھ ہوں دی یہ صدقے حوپ ہواں صدقے حوپ ہواں بسم اللہ کی رہاں بولا نا تو اس بندے نا جڑا بندہ میں اٹھا مہینے تیری نہیں سمجھ آئی میں نہیں نہ دی سمجھ ہوں دی سرکار معروف آدھا دوں کمیں گال پہ کرنا ہے میں ہمیں نوکرہ تم ہی نوکرہیں چاہے میں پرانا نوکرہ تو نوکرہ ہے تے نوکرہ اس نے کہا نہیں نہیں تیرے کو بڑے اختیار رہے سرکار معروف آدھا دیں تو کی ڈٹھا ہے سمجھ دیو نا انہوں نے کہ دس سامزاد کر کے تو میرے ناں نے بھیڑ ہو جائے باہر پہنچ ساتھ چٹ کپڑی آئے انہوں نے کہا اوہ چٹی ڈاڑی آلیا بڑڑیا اوہ جڑے تیرے اندر سید نے نا اوہ جڑے اندر تیرے سید نے انہوں نے جا کے آخ ہے قیت آگیا ہے فلت آگیا ہے سلاب آگیا ہے اوہ اپنے نانے دادے دا زور لاکے اے سنو رکو سرکار محروف جھاڑوں ساتھ کیا دن بس پتہ نہیں کیڑے خیال اچھ میں ٹھے تو پتہ نہیں کیڑے ہاتھو چاہ ہاتھو چاہ ہاتھو چاہ ہائیداری 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 تنمیر ہائیدار جی توجہ جی بس انہاں کے بس تین پہ کرنا ہے جو میں سارے کام توں ہی کرنا ہے انہاں کے تو سا پچاتے ہی نہیں میں ہی کرنا انہاں کے جو توں کرنا ہے اے قیت آگیا ہے اے فلات آگیا ہے پائنچ ساتھ لوکڑییں روڑ گئی ہیں اوہیدان ہے پہ بندیاں سمان لگ دیا ہے اوہ قیت ہے فلاتے سلابے سنو روک سرکار معروف زمین تو ایک ٹھیکری چاہ کے اے دہا تیرا کیا دن جا جدو قیت پہ ہوندہ ہے اوہ دے سٹ کے آخر ازاد نوکر بھیجیے بول لہوے بندہ جڑا سالی دے پتران دے فضائل سنکے خوش ہوندہ ہے سرکار معروف آدھے نے تو ویدہ پہ ہے جڑا بندہ سفر میرے نال پہ کردہ ہے گلہ نہیں ساو سرکار معروف اس نو مسلم نو آدھے نے نو مسلم ہونا دن جس نو نو کلمہ پڑے آوے اے ناٹھ میں نے ہونے آجے نو ہی آئی سرکار معروف آدھے نے تو ویدہ پہ ہے منظر وہ ساکے جی میں ویدہ پہ آس ہونہ دن تین کی مسئلہ ہے وہ ساکے اے جو سید نے نا اے جڑے جولی ہیں بار بار بندہ نے تکٹ دے پہنے میں انہا کلو کچھ بھی نہیں منگ دا انہا کلو میں انہیں گال پوچھ دے تو انہا دا پرانا نوکر تو کولو بھی بانے گالو بھی کر لینے میری تیوکات نہیں میری جوٹی لنگی لنگر کھانے تھے ایک میری اپیل ایک گزارش انہا سہیدہ کلو میں کچھ نہیں منگ دا گال سننے تو ساں نو مسلم آئی نا آٹھ میں ہنے ہویا آسنا سرکار معروف آدھے نے بول آدھے میرا پیوں بڑا لانتی آئی صد کے جاہوان پتا میں لگ جا سی کڑا بندہ مجلس سنن آیا ہاتھ کھولو جوانی مانے سویرے سویرے بان لہنی بے کیا بھے میرے پاسے او سا کیا میرا پیوں بڑا لانتی ہے اس سعیدہ نو سمنی ہی نہیں کتاب میرے کوڑے حوالہ میرے کو مجود ہے تو سا نیرا بولنے کیمرہ ہو جیڑا انہا لکھڑنے باقی گالوٹی ہو جا سی تو سا میرے پاسے بیکھنے جی 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 توجہ دا تالے بانا اتنی توانو وڈی گرنٹی دے کہ پھر بھی تسی نہیں بول دے پاپری صاحب اچھا اور او ساکے سعیدہ نو سمنی ہی دکھو دولت بڑی آئی دولت دکھو دکھو اتنی آئی ایڈا ہو چنگا آئی دولت بے بھائی عید قریب آگئی ہے کدی اس دولت دا پتہ لگ جائے نا چلو میں مہنی بالا جا کے عید بنا لے سا ہاکو نوی گڑی کے ڈالا آنے کو پھولے لے لان دے ہائے ہائے او میں صدقے جاواب بسم اللہ کرا توجہ دا تالے با او ساکیا میر بانی کر چال محمد پتر دی بارگاہ ویچ مینو ملے چال تے من اینہ کلو پوچھ دے میرا موے اپیو دولت کی تے رہ گیا ہے ترپیہ تیرہ دے میرا امام صدقی ہو پا مہ بھائی بادشاہ تخت بیٹھے بالار لگ گیا سوالی آمن لگ پہ اگے گے سرکار معروف پچھے پچھے نو مسلم محمد پتر دی بارگاہ ویچائے ڈٹھا دلہ دے امام نبزہ دے امام رمضہ دے امام زہرہ دے لال کہنا دے بادشاہ موسیٰ قاظم دے پاک بچڑے سرکار معروف آدھن کہنا دا بادشاہ مہت تیرے بوئت رہ کے جنت دی بھی خواہش نہیں رکھدا اے نو کرے اے نمون بولن دا ٹائم ہی اے نو کرے نو مسلم ایدھ ایک گزارش یا پی لے اگاہو بھائی سنا ہاں ہاں بسم اللہ کرہ ہاں 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 ہے اگاہو بھائی کھاڑ گیا امام دی بار گاویچ کب کبی عہبت اے امام جلال سچ بولنا آدھ اے جان دے تسی ساری گالہ دس ناہے ضرور سمجھنا میرا پیور بڑا لانتی آئی اوستوان سیدان منے نہیں او دے کو دولت بڑی آئی او رہ کے مر گیا ہے کدی اس دولت دا پتہ لگ جائے نا اے وی پیناڑا دا تو اڈے کلو کوج نہیں منگ دا کدی اس دولت دا پتہ لگ جائے نا تے میں وی چلو عید قریبے تیرہ تے میرا امام خاموش زہرہ دلال جلال چاہے معروف پینا تیہت لاکیا دا بادشاہ میں کو گلتی کر گیا جائے کو گستاخی کر گیا کہنا دے بادشاہ تو تخت چھٹ گیا محمد دا پتر جلال چاہ کے آدھا ہے او معروف سفارشی تووں میں اوہو سفارشی تووں میں بوئے میرے تے سوالی آوے اے دے کلو صرف اے پوچھین پیسے دا سائیہ دا پیوں ملا ماں بولی علی دے پتران فضائل سون کے جڑا بندہ خوش ہوندہ ہے جدا خون بددہ ہے اوچا بولے ہتھ اچھا ہے داری ایسے دس سائیہ پیوں ملا ماں بیلکل ٹرائیمنٹ تو باز میں نتیجہ دے ہوا جی جی یہ تک لوگوں کے سوچ دا پیا پیوں مل سی گھلو کیے مویا پیوں بندن پتہ لاغ جب انہیں بودرگاں میڑ پوڑا ہے جی جی سائن جی سننا ہے ملنگا تو صرف سننا تیری ڈیوٹی ہے نارا میں تیرے اسے دا لاندھا بیکیا جی میرے پاس ہے اسے کیا پیوں مل سی پیوں مل سی سوچ دا پیا ہے لائچ پال فرماند نے سوچ نہیں جا جدے سورج گروب ہونا ہے اس پاس ترپو جتے سورج گروب ہوگیا تینوں تیرا پیوں مل جاسی اے مدینی اڑے سیدہ دی میں گل پہ سننا نا جی جی محمد دے پتر دی بابل ہوایج دی اے سویلی ویچ ترہ بابل ہوایج نے علمہ والا سرکار امام موسیٰ قاظم شہزادہ علی اسگر جی جی میں سرکار ابباس تو بھی جڑا بابل ہوایج ہے نا جڑا باس تا مرشد کامل ہے سرکار امام موسیٰ قاظم موسیٰ میں اس دے سونے پتر رضا دی فضیلت پہ سنانگا سیر چاڑا تو بکھنا میرے پاس پیوں مل سی حکم امام آئی تو روپیہ رجو یا لے آو ناوکر سمجھ کے پتر سمجھ کے شبیرداد آکے سمجھ کے مہمان سمجھ کے دعا کر شڑے میکی بے میرے پاس ایس نپھال لو ان بھاؤ انہ بچیاں کوئی ناگ مار نہیں دے توجہ جی توجہ آدھ ہے پیوں مل سی تورپیہ تورپیہ توردہ ہے توردہ ہے سفر کردہ ہے جا آگے جی تے سورج گروب ہو گیا آدھ ہے بادشاہ کھے پیوں مل سی اگے بیکیا کی تے پنی چھبیس ہو کہاں بڑے ذا کرتے تھے سارے پاڑ گیا چلو نکیاں نیوی باری آگئی سارے پاڑ گیا ایک رہ گیا اوسا کیا یہ پیسے تھے چھڑو تسی میری ابو جی ہو اوسا کیا میں ہی تیر اپی ہوں اوسا کیا پیسے چھڑ کان کدندہ بڑ گیا اوسا کیا علین بھونکی ہے تھے کان ہی بڑ جائی دینا بولے علمہ والے تھے بابے دا نوکر علی والا بولے توجہ جی توجہ ہو نتیجہ تھیا ہوا اوسا کیا علین بھونکی ہے تھے کان ہی بڑ جائی دا اوسا کیا ابو جی میرے لو بھونک کان بڑھوں بھونک گی رج بڑھوں میں انتا پیسے دس ہو ہاں تو سی آپڑی بھگت دے پیو میری پیسے نرگالے اوسا کیا پیسے دس نا ایک میری منت ہے چنگی اولاد ما پیوری گال پھلے بن لین دیئے اس گل دا من پتہ وادیاں نے ترہے جیس بندے یا ماں میرے بندے نا بولے نا یہ طبیعت ہے نا او بشاک کو دے نا بولے تیرے دا شبیر دا زاکر نو ماتمی سمجھ کے آکے سن دا ہے نا اوس بندے نو بولن دی داواتے اے آنج اتبان کیا دا چنگی اولاد ما پیوری گال پھلے بن لین دیئے تو اے میرا چنگا پتر وادیاں نے ترہے وادی اسلام وادی امن تے وادی برہوت وادی اسلام تے وادی امن جنتیاں دیا وادیاں نے وادی برہوت جنمیاں دی وادی او ساکے توت میں اس ٹائم وادی برہوت کنارے تے کھلوتے ہیں ایک قدم تو میرے نال چایا توے دے وچا پونے جنہ دے بوئے تے انہ دے بوئے چھٹیئے اس جانتے بھی ہوئی مالکنی اس جانتے بھی ہوئی مالکنی بولے باہر میں دا نوکر صدقے جاواں بشملہ کراں ہتھوچا ہتھوچا قرآن پڑا اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی پیسے دست دے ہو اچھا جی اچھا جی اچھا جی پیسے دست نا ایک شرط اچھا جی اچھا جی دولت دستن لگانے دو سو ہٹ بند سی سو ہٹ اپنے بوئے تلاہ لئی سو ہٹ ہی ماں میرے دا بات ساتھ بوئے تلاہ کے نا توجہ بے توجہ انہاں نانچہ حتبان کیا کی میرا پیو وادی برہود کنارے تکھ لوگ کے پیاد ہے زہراوی سچیے علیوی سچے صدقے ہو پہوانی بسم اللہ کرنی بسم اللہ کرنی صدقے جان زہراوی سچیے علیوی سچے تھے ایک واری میرے پیو انہوں ماف کرو آگیا دولت للہی سو ہٹ اپنے بوئے تلاہ لیا تری سیکنڈ تو بعد میں نتیجہ دے ہوا دعا تو سا کر دینی ہے سو ہٹ اپنے بوئے تلاہ لیا سو ہٹ امام ارد آباد سا دے بوئے تلایا ڈیرے بیچے محمد پتر دا سلام کیتا جٹھا دلہ دے امام نبزہ دے امام رمزہ دے امام باچہ ویک کیا دن آگئے ہیں آگیا سرکار آگیا پیو کیا دایا آگیا سرکار جڑے ملا سک دیو یہ ناو جان دیادہ کی آئی لج پال فرمانے نا اپنی زبانی بولنا آگیا سرکار کان بنے آئی آئے ہائے کان بنے آئی تے باچہ چلو میرہ تے پیو یہ نا آہ میرے ہاتھ بدنے اوہ سو ہٹ میں تو اڈے دیرے چلا چلے ہیرے جب آرادا آہ میرے ہاتھ بدن میرہ تے پیو یہ ناو اسنو ماف کر چلو کہنا دا باچہ جلال چاکے باچہ دے پاسے بے کیا دن تو منگی میرے بوئے تو خیرات میں تے نکیتی اتا اوہ سو ہٹ چال ہے لے جا میں پیر دی ٹھو کر مارا کائنات ہیرے جب آرادی ہو جاوے اوہ جلیہ تیرے پیولوں میں اس ویلے دا ماف کر چڑی ہے جیڑے ویلے اس وادیے پر ہودے کنارے تے کھلو کیا کیا زہرہ بھی سچی ہے علی بھی سچا ہے تے کھلو کیا زہرہ بھی سچا ہے عزمت سائے گلن آج میں کرنی ہی نے میرے کوئی گلن سن لو پتہ نہیں اگلے سال کو ہوسی نہ ہوسی اسی نہ ہوسی نہ ہوسی ہاں عزمت ساداد دا ناجنت ہے ایک دن دی سید آ دی ماں آئے امتی دی ایک دن دا سید پیو ہوئے سیدانی گڑنیاں چو سیر جھکا کے سید آ جاوے سراندی بھانے کنڈی پیچھو بھی سید دا ناسدہ بھلانے سید دی عزمت مجلس پوری سنا وہاں پننہ مجھ کیت پوند آئی پینڈ دے پینڈ زمین دوز ہو جانے گلنی صاحب پتہ لگا دیرے تھے بندے گائن مجید آ سیر آنجے دھاڑ آنجے انہاں کیا کچھ سید بھلاو اس پینڈے جس کو سید سید دا قدم آیا ہے کیت بند ہو گیا ہے عزمت ساداد دا ناجنت ہے سیدان دا اس دور چھے حیاء کرسو تو پھر جنت علمو کرنا جا جنہاں انہاں سیدان دا حیاء نہیں کرنا انہاں انہاں دا قدو کرنا حال محمد ازاد تے باواز بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ احمد اشائے تان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات سیدان دا سیدان دا رب العالمین سیدی الانبیاء مرشا لیل تیری پاک دعا جے نال ہو بے بس میرا وقت ختم ہو گیا کسیدہ بھی سنا وہاں سوژی بکھڑے کر رہا لیکن نہیں بھائی اندہ حکم آئی خطبہ پڑے کیونکہ میرے بزرگانوں جوڑا مالکہ نے نام عطا کیتا ہے موسیب دے ہوا لینا پورے ملک پورے ورلڈ ہوتے نیٹ دے دنیا چھار چیز پہ یہ کوئی بندہ وچک کر سکتا ہے گداغری یہ محمد دے پتران دی پننن دے ٹائمیں بند ایک پڑن لگا جڑی 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 جاتے بیٹھے ہو کیونکہ امام حسین بات سادہ ماتمیاں ازادار گھردہ دا کے رہاں تے علی دے پتران دے ذکرنا دھوکہ کر رہاں دی نسل تے لانتے حسین نال دھوکہ نہ کریا ہے کیونکہ جسمتھے لگنا ہوئے نا او دا حیاء رکھنا ضروری ہوندہ ہے اے اجازت میں ایک بند پڑا بسم اللہ کرا کیونکہ اے آیامی ایسے نے وقت دی بھی تو آڈے شبیر دے ماتمیاں واسطے پھر ٹائم چینج کرنا پیا پہلے میں ساڈی نو میں جی کھڑا ہوندہ سنو میں سبا دس کھڑا ہوندہ ہے چلو ذکر علی دے پترانہ سن دیو جتے بھی سن دیو ایتے سن دیو ایتے سن دیو مالک جو عباس ہے ساری کہنات دا پھر عباس دے بھراوانا ذکرتے ہوئے پینڈے چوئے روڑتے ہوئے گل جو اکے ہے اجازت میں بند پڑا پردہ پہ آگر بالدیا بدان آنات گئے تینو شاید نہیں معلومے آمینو حسند کا تلوہر گئے جو ہو گیا حامد صدقی ہو پا ماں صدقی ہو پا ماں جڑے مات میں آئے بیٹھ بسم اللہ کرا کار بالدے بدال حلات گئے صدقی ہو پا ماں چڑے بندے نویس گالدہ پتا ہے جاتھ مہرم او بندہ سیر چاہتے ستر سوڑ اوے مومن کار بالدے بدال حلات گئے تینو شاید نہیں معلومے مینو حسند کا تلوہر گئے جو ہو گیا حامد صدقے ہاتھ سینے تیاوے اے فکرہ پاڑ کے آج سمجھ ہوں یہ میری غربت دا مفہومیں تیرے پاس خط لکھوایا ہے میں تھو زینب تیکلے صدقے ہو پا ماں زہرہ جائیں ہیں بھائی ہائے کمون کرنی ایک ہور ستر بزرگانی یاد آگئی گلانی صاحب میری بزرگ پڑ دیوں دے آئین سنگتی سمجھ کے خات پیار لکھ دا صدقے ہو پا ماں مکانی بانکے مکانی بانکے تین سعید نالا میں دے رے کیوں جو ڈی ڈاویں میں چکار بالدے میرے اکبار پاہ ملے ہائے ہائے حسین اور کیوں جو ڈی ڈاویں میں چکار بالدے میرے اکبار پاہ ملے تیری تو وجہ واسطے بند پڑے بڑی قریب تو وینڈ سونا ماں فوجہ دے بدل کر بلا تے چڑلنک پہن ہائے کردامی ہائے ترے واسطے ہائے ملکہ شامت آکر سی جیڑا آیا رومنے کا دانہ ہو سی فوجہ دے بدل کر بلا تے چڑلنک پہن ایک دستے چوہ آواز آئے یجر بن کائس آگیا بی بی مسلطوں نہیں اٹھی ایک دستے چوہ آواز آئے حسین بن نمیر آگیا بی بی مسلطوں نہیں اٹھی ایک دستے چوہ آواز آئے حرمل آگیا بی بی مسلط نہیں اٹھی اور جو یالے اور یک دم آواز آئیے لوگو شمر آگیا ہے کہ دینا اچھا بولن آڑی حقل مار کیا دیئے وے اکبر میرے عباس نسہڈا زہرہ جائیاں ہائے قبول کرنی بین کردانی بسم اللہ کران وے اکبر میرے عباس نسہڈا شہزادہ اکبر نو ٹیبیاں تے بھائیتا دیتھا ہے وفاد خالق نوکرہ تے شاگردہ نو حکم دے کیا دے پاؤ گھوڑیاں تے اکبر دو خیر ہوئے بسم اللہ اکبر کیوں ان جائیں ہتھ مان کے آدھا چاچا ہکواری پھوپی خیمے سڑ دیا رومنالیہ بڑی جلدی تقریب تو وین کرنے لگا وکھیا ہے میرے پاسے مومنین ازادار اندی جاندی رہ سن بلکل میں اوہ وین سنننے جس تے بھین تے بھرا دی مہر لگی ہو یہ بزرگان درانگج شبیر دے ماتمی ماتم کرلے سن علی دی دھی راضی ہو جا سی وکھیا ہے میرے پاسے وکھیا ہے اگے گے سرکار وفا پچھے شہزاد علی اکبر آلیہ دے خیمے دے بہروں آکے وفا دے قرآن رک گیا ہے پوچھ دے اکبر جا نہ ماں تو پوچھ دے میں اندر آ جاما تیرے میں قانون تو صدقے جاما آدھے پوچھ دے ماں تو میں آ جاما شہزاد علی اکبر ماندہ سلام پوپیے ماں چاچا خیمے دے بہروں کھڑ گیا ہے چاچا پوچھ دے میں اندر آ جاما میری سینڈو نہیں روکیا دی اس نواخ میری خیمے دے بہر پہردار بن کے کھڑ جائے ایک واری پیونو میری خیمے چبلا ست محرم ای رجویا لیا ہائے اس بندے کرنی یہ جدے اندر حسین دے پتران دے دردے دوجہ بندہ آئی نہیں ویک سرچا میرے پاسے آنج ویک کے نا بھینٹ بھرا دی ست محرم جدو پہلی ملاقات ہوئیے لہا اچھا رونی روکیا دی شبیر داستے صحیح میں انہیں جتنے بدماش کٹھے ہوئے انہیں اچھ کو تیرے چھوڑا نڑا بھی ہے تارہین قرمان کران ہائے کردامی ہائے کردامی انہیں اچھ کو تیرے چھوڑا نڑا بھی ہے اس میں لے شبیر اچھا رونی روکیا دی جدو بخت ڈھل جائے نا وہ دوسائی ساتھ چھوڑویں دے جتنے بدماش ہائے نا تیرے بھیران امارن دی من تھا من کی آئینیں انہیں کوئی میرے چھوڑا منہ لڑیں مربانی کر سو جڑے بندے دروازے کے کھڑے ہو یا مجلس سے چاہ جاؤ یا سائٹ تبہ جاؤ میں مسائب پہ پڑھ دا اٹھ محرم میں کوئی تھوڑی جی ترطیب اپنی چیند کرو تو انہوں علی دے پتران دی عزت دا واسد ہے شبیر بھین دے سامنے میری سینہ دی شبیر کوئی دور قریب کو لگتا گسنگ تھی اس ولے حسین روکیا دینے سجن وسطیاں دے ہوں دینے میں اٹھائی رجب دا اجڑ کے مدینے ٹھوڑ گیا میری سینہ دی کوئی دور قریب کو لگتا کو سنگتی شبیرہ دن سنگتی تھا ہے پر میری بھین اس دی مجبوری ہیں دھیریں میری سینہ دی پہلی مجبوری دسنا شبیرہ دن پہلی مجبوری اس دیئے دھیر ساری بھینہ دکلہ بھرائے دونجی مجبوری ہو دیئے شادی سجری تھے یہ اللہ جانے میں بولا ماں آوے نہ آوے میری سینہ دیئے تو جو آنے بڑا شریف ہے تے ابباس دا شاگردے پھر تو خط لکھ میں تے ماسومہ دست خط کر دیئے زہرہ جائیں بھئی ہائے قبول کریں وین کردہ ہائے کردہ بسم اللہ کرانا آپ نے گمہ چھائے نہ کریں لکھا گئے خط اے اوکھی ہیں گلہ نے دو چار اے میں توڑے حوالے کر کے وین سناوا اے خط بہنہ دا لکھا ہویا وہ زینہ نہیں پکڑایا بہنہ دا لکھا ہویا سائیں دیکھ نوکر ہے جس دنہ میں جون جون جی مالک ہے جون قریب آ جون قریب آیا شبیر دپاسے ویک کیا دنے بس رہ جا میں صدقی حپما ہمیریہ بندہ جڑھائے نہ کر سکیا اٹھ محرم ایک سال بہدہ سی پتہ نہیں کوئی ہو سی نہ ہو سی جی مولا بس رہ جا اے سعید بن عبداللہ نو جا کے دےویں بسم اللہ کرنے حماد بھائیہ مالک امام حسین تیری خیر کر آہ میرے عبیر امام حسین بات سادہ اس تا مالا دا کریں آوے ایک علیدیہ دیہیہ نو رومنہ لے آئے لیں آوے ایک اٹھ بہروں میں حسین دے اجنن تے لوگ آئے لیں علیدیہ دیہیہ تے پترہ نو وین کرن آئے لیں امیدہ رہین قربان کرن روحانیت نام مجلس ہے اتعا نکلے پھر حسین مندہ ہے امیدہ دے پڑھ دے قربان کرن آہ بسم اللہ کرن امام حسین تیرے بخت سلامت رکھ بسم اللہ کرن شبیر دے دا کر دی تازیم واجب ہے کیوں کہ علیدیہ دیہیہ دے بہن کر دے نا قریبا جی مولا اے خاتے اٹھائی رجب تو لے کے ہن تک دہالات مو زبانی دسی تو جو نال آئے ہیں ہمیں صدقے جاما اس نو دسی اٹھ جلحات جرام ترٹن صدقے ہوپا مائی توہائے دیس دا بلند ہوئے اٹھ جلحات جرام ترٹن مسلم بہادر پترہ سمیت کوفے مارا گیا ہے اکبر دی جان مدینیوں نے کربلا چچڑنیے دا محرم دی ڈھل دی ڈی گرامے تا بسم اللہ نے تماشا نو ملکاتا خات لے کے چوم کے سینے نا لاکیا دا ہے تو محمد دا پترے تیرا حکم نم ننائے گنا ہے ایک گلدہ جواب دے نو لاکھ مارا ناڑا بو اتی آگی سانو گھرو کٹ دا پھئے صدقے صدقے ہاتھ سینے تی آوے زہرہ جائیاں ہے قبول کرنی بسم اللہ کرا بھائی مارا ناڑے اکھا دے رستے شبیر جاؤن دے اندر اتر گئے اس نو حسینہ دل زہرہ جائیے بھائی قبول کرنی بسم اللہ کرا ہاتھ پکڑو شبیر دے ماتمی دا بسم اللہ کرا حس لے نال حس لے نال وین کردہ سندہ گھوڑے دے سوار ہوئے جاؤن شجرہ تلویدہ دے پاسے ٹوریا ہے شبیر خیمے داخل ہوئے اب پاس خیمے تو باہر ہے میرے آقا دے آوازیں جان واپس آ بے نہیں سکیا گھوڑے دے زین اچھے جلالیہ والے بولایا نا جی مولا میرے آقا دے آوازیں جڑی انگلہ اکبر دے بابے کی تھی نہیں سنننی یا نہیں آدھا جی مولا میرے آقا دے نے باڑی انگلہ میں نہیں کرنیا میری طرف اس نو ایک پیغام دے ویں اس نو اکھی اونا نا اونا اے تیری مرضی ہے استاد باس آدھایا خات گلی یا بادار اچھنا پڑھے وین کر کے وین کر کے زہرہ جائیہ ہائے قبول سرما کے روندہ بیٹھے کیڑے بیلے روسے کیڑے بیلے روسے میں بسم اللہ کرا حسن و اکھی اونا نا اونا تیری مرضی ہے خات گلی یا بادار اچھنا پڑھی مولا اجازت ہے جا امان میری حوالے خدا دے اس دھرتی دی ایک بات ہے جعفری صاحب او میں توڑے میں بسم اللہ کرا احمد امام حسین تیرے بدرگان تیرے سارتے سلامت رکھن بہنہ دے پڑھ دیو نی وکیہ بھی میرے پاس مومنین ازادار جتھ 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 جالب سی بہجہ سو وین کرن لگا منتے وکیہ جی جاؤن دا گھوڑا سفرے چھے تی جڑے چنگے گھوڑ سوار ہوندے رہے نا جعفری صاحب اس علاقے چھے مشہور ہے نا کلچرے نیزہ بازی گھوڑ سواری جڑے بندے گھوڑے اندے میں آئے تو واقف ہو سیر چاوے وکیہ میرے پاسے جڑا دور تو گھوڑا بھاج کیا ہوئے نا چنگے سوار اسنو ڈک دے نہیں اسنو چکر لوائیں دے نہیں بس رچاؤ کے جاؤن دا گھوڑے نے چکر لانے شروع کی تین صدقے ہوپا ماں لوگان یہ نگاہ مدہ مرکز بنے ہیں لوگ بے کیا دن کون ہے لباس آڑے علاقے دا نہیں کتھ ہوئے آڑا کاسے دا کدے جانے ہی سعید بن عبداللہ دے گھر آدھن سعید تا ڈھیرینے کو سعید دے جڑا مدینے آ لیا باس تا شاگیردے آدھن ہاں ہوا سعید آدھن گھوڑے تو لیا آدھن گھوڑے تو لیا آدھن کیوں میں کانون نہیں پوچھیا میں گھر پوچھیا آدھن تو گھوڑے تے سوا رہے ہو دی گلیچ کہتی کو گھوڑے تے چاڑ کے نہیں گیا آدھن صدقے جا ماں گھوڑے تو نہیں لگتا کہ کو بندہ گھوڑے تو چڑ کے آگیا ہے تلوارا لائک اٹھن سینے تہترا کیا دا کجھنا کیا ہے متے بھول گیا ہو او میں صدقے ہو پاہاں جوانی یا مانے بہنہ نسیبوں میں کرلا آکے رومن اللہ اتنی جلدی دے نار اپنے دروازے تے آئے جنہا میرے نار ماتم کرنے شبیر دے ماتمیاں انہاں رومن دے دعوت حت بن کے حسین دی عطا تے مانے بطول دے پتران دا سب تو چھوٹا مدہ خانہ اے میرا چھوٹا بھائی ہے امام حسین میاستہ محفوظ رکھن وکھیے بھی میرے پاسے سعید اپنے دروازے تے آئے پہلا سوال کی تس وہ کیا دے او گھوڑ سوارا او گھوڑے تے سوارے سعید اپنے دروازے تے کھڑے او گھوڑ سوارا او نکا پوش پیشہ بس ردکی سے بندے تے اندس یا نہیں میری گھوڑی جگدی کو گھوڑے تے چڑھ کے نہیں آیا کان چشت کر مار کیا دے تیرے کانون دا لکھ لکھ وری اعترام کرا او میں نو جلدی بھوئے صدقی ہو پا ماں آ لیا تیرے کوکن دی آواز سنے نا آ لیا دیا دیا دی حسرت ہے مین کر کے شرما کے نہیں حد سینت یاوے شبیر دے ماتمی دا او چار انہیں رو کیا دے میں نو جلدی بھوئے سعید حیرانے ریک کیا دے کاؤنے تو آدمیں کاسیدہ کتھ ہو آئے ہیں کربلا کربلا دنام آئے ہیں سعید چند قدم پیچھے اٹھے ہیں آنج اپنے موتے ہتھرا کیا دے حیرانتے حیران پی کرنے کاسیدہ کربلا چھو آیاں میرا دے کربلا جھو رشتے دار ہی کوئی نہیں ہو عزتہ لیا جاؤنا اپنے گھوڑے دی سنجیدہ کامتے زور دیتا ہے سعید کند بولا کیا دے ہی کانتھ جھو آدھا گے پڑی دا محرم کسی دی جانجنا جاندہ وادہ کیتا ہوئی آدھا یوت میر مرشد حسین دے سونے پتر علی اکبر دی جانجے آدھا میو دے کاسدہ رکاب چونکہ آدھا نوکرانو شربت لائے حسین دے کاسد پیاسا ہے وین کر کے بھائی شرما کے نہیں غریبان دے گم میں سردہ پرسا علی دیا دیا دی حسرت ہے اسگر دی ماں دی حسرت ہے سردہ پرسا گوڑ دی زین اچ بہے کیوں چارنے رو کیا دا محکی میں شربت بیما حسین دی سکینہ پیاسی ہے ہوئی اوڈا اچھے یا مہین دیا دا پیاسا ہے ہوئی اوڈا خیمید دردو آگئی ہیں فوجہ میں ہڑ گئی ہیں اچھا بیدھا رہا ہے جور اپنا گھوڑا موڑے پگڑی چکھت کڑے اسے کیا ہے خاتی اٹھ زلاج رام دروٹن مسلم بہادر پترہ سمید کوفر مارا گیا اکبر دی جانے مدینیوں نے کربلا چو چڑھنی ہے دا محرم دی ڈھل دی ڈی گنام ہے بسم اللہ نے اتماع شروع ملکاتا آنج لیکن خات بکیس آدھے خات رکھ لے تیرا استاد عباس آدھا یا انہوں میری طرف پیغام دے میں اس نوہا کیا اونا نونا اے تیری مرضی ہے استاد عباس آدھا یا خات گلی یا بادار اچھنا پھڑے وینڈ کر کے وینڈ کر کے میں وینڈ دے قریب اچھا جان دے گھوڑے دی اٹھ دی دھوڑوے کے سعید دیوان نالت کر مار کیا دے سنبھل اے جانج نہیں صدقے صدقے اے جانج نہیں دوڑ دویا پڑی حویلی چاہے ایک شاگیرد نے بلا کیا دے میرے قریب آ شاگیرد آدھے جی حکم آدھے آئی تو دو دن پہلے تمہیں دس سے آئے تو فوجہ گزری ہے ہاں میں دس سے ایک شاگیرد نوکر ملا کیا دے آج فجر دی نماز تو بھائی تمہیں دستہ پہ آئے نا استاد موزمی تو فوجہ دے دستہ پہ گزر دے اچھا اور انہیں شاگیرد جھ کھڑ کے موت ماتم کر کے آدھے او جڑے بدماشے تو لنگ دے رہے نونا کربلا شبیر نو گھیر لے آئے آمینو بتا ہوئے آکبر دے باپے دے جڑ دے پہن دے بسرا میدان جنگ بن جا ہوئے آ میں ان کر کے دے بھائی علی دیاں دیاں دی حسرت آمینو بتا ہوئے آبسرا میدان جنگ بن جا ہوئے آ گھر آیا جنانی ماما جین دیا سلامت رہا جنانی تر گئی آنے مالک انہوں جناب فضا دے جوارے چھلا مکام دے ایک گلدہ جواب پتر بھاوے بزرگ ہو جا ہوئے بھاوے بچہ ہوئے رونیاں یا کھا ماما تو نے لکھ دیا صدقے جا وہاں زہرہ جائیں ہائے قبول کرنی بھائی مکانی بن کے رونیاں یا کھا ماما تو نے لکھ دیا آئیں صحیح رونیاں یا کھا نال ماں دیا گیا کہ کھڑے نا وہ کیا دیئے کہہ روائی ہوں میں صدقے جاوہاں ایت اکبر دی شادی دی دینن تو روندہ پی ہے کہہ روائی کیا کھا سد آئی کون آئی ہوں میں صدقے جاوہاں کون آئی ایک خط کی دی روکی آدھا نہیں خات اکبر دی آئے شادی دا ہوں کیا یہ بڑی انچاڈ مدینہ ہوئے سکھات دیئے آخری سترہ بیچو میرے کی تیا ملت سکیلا روکی آدھا یہ میرے پیون فوجا سردہ پرسا سردہ پرسا ہو میرے پیون فوجا آئے گیر لیا اما اجازت جاوہاں نئی میں میرا لال اندر جا ہتھیار لا اکربلان یا معمد تعرف کرو آمد ندسہ حسین کے ڈوڑا کریمیں آ دی اندر جا ہتھیار لا ہو روانا لیا پتر ہتھیار لا انمازے امران دی گھٹ بلنیے مات پتر دی ویڑچ ملاقات ہوئیے جے بران دی گھٹ دے کے آدھیے جانج ہوئی تے زیور دے ویڑی جنگ ہوئی تے سردے ویڑی آدھا ہم آئی جازت جاوہاں آدھیے نئی میں میرا لال اندر کوڑوں اجازت لے ویڑی جاندے ہتھا تو میندی بھی نہیں لتھی ہو روانا لیاو زوجہ دے کمرے چاہاں کے انج کھڑا ہوئیے سیدی زوجہ دی چھا دی چشمیں بددور جو دو دی تیری تے میری شادی ہوئی ہے ہتھیار آج لائنی سونے بڑے لگے لی ہتھیار لا کے روندہ کیوں اے وے کوئی اوکھی بان گئی آتے دسا میں پیکی فوج بلاؤں آدھا نہیں میرے مرشد اوکھی بان گئی ہے ہاتھ بان گیا دی آج اپنے مرشد نام دسا مار جام آج جو یا لیاوے ستر نہ پڑا آج اپنے مرشد نام دسا آدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مرشد نام حسین ابن علی اور اوہ نالیا حسین ابن علی دا نام آیا ہے چادر لاحا کے زمین دزرد کی آدھا تو پھر آدھا نہ کرے میں بھیندی کنیدہ آدھا میں علی دیا دیا دو قرآن پڑھ دی رہیا اوہ میں زینب علی آدھا دی کنید رہیا آدھا میں صد کیوں پہوں آدھا امہ اجازتیں جاؤں بس ایک منٹ دی بکایا مجلس رہ گئی دیر مکان ہو گئی میرے حصہ دی نوکری ہو گئی آدھا اجازتیں جاؤں آدھ یہ بسم اللہ وے میرا لال امان میری حوالے خداد شہید گھوڑت بیٹھ زوجہ نو گھوڑت بہایا ہے وےڑ چاہے سہید آدھا میری بھینہ کدی نہ میرے گے بولن آلی وڈی بھین گھوڑت دی رکاب جھت باگ گیا دی جو دو دا محرم دا چان چڑے آئے ایک خواب آندھا ہے خواب دی تا بیٹ ساتھا جا آدھا کیا خوابیں روکیا دی کوئی سہر آئے جی دے ویچ خیمیان آگ لگی ایک چار سال دی بچیا جیڑی آدھا اکبر میرے چولے نو آگ لگ گئیا امیر بڑھ کے سردہ پیانت ہو جائے اکبر میرے چولے نو آگ لگ گئیا اچھا آدھا ہے اجازت دی جاؤں امان میری حوالے خدا دے دا محرم دی صبح گھوڑا سفر چھ جیدے سید بیٹھو نکرانی دا پتھ سمجھ کے ماف کرے جی میں بزرگاں مین کیتا اسے رنگے چھ دا محرم دی صبح گھوڑا سفر چھ دا محرم دی دوپار گھوڑا سفر چھ دا محرم دی پیشی گھوڑا سفر چھ دا محرم دی ڈیگر آئے گھوڑے کربلا آدھا دھرتی دے قدم رکھیا ہے ایدی زوجہ کاندج متھا مار کیا دی مینو لہا آیا گھوڑا بجا آدھا کئی بانکی یعنی جنگل جانوار مر ویسی آدھا مرد جمرند یاد ہویا کیا ہے روکیا دیا سن دا نئے پی کوئی آدھا پی ہے حالم اللہ کوئی ہے جیڑا میں گریب دیاں بینہ دے برکہ بچھاوے کوئی ہے جیڑا زینب نمتل بچ صدقے جا ظاہر جائیں یہ بھائی قبول کرنی جوڑائیں حلی دیاں دیاں تیری حائی قبول کرن صحیح داد ہے میں زینب سیند خیمے دیکھ گیا کہ گھوڑا روکیا ہے زوجان لہائے سیدان دے نکے نکے بال کوئی گھوڑا دی رکھا بھی جد با کے آدھا ماما چھرکا ہے کوئی آدھا چاچا چھرکا ہے آدھا حائی قریبی آج نوکرن ماما تے چاچا سڑین دے پی کہتھے مولا حسین صدقے سڑ او بیک او جیتے شامی دے گوفی او جیتے زیادہ ماما کلپیا مریندہ ہے ہون جیڑے سید بیٹھے نکرانی دے پتر سمجھ کے معاف کرائے روایت دیئے سترائیں جویں بذرگا پڑییاں سعید آدھا یا سوڑے میری ٹپائے کربلا تے نظر پائیے جڑے ویلے اشس بن کندی لے آکے شبیر دیاں ظلفاج حد پایا ہے میں تلوانو چکر دیکھیا کہ او بے گیرد کر لانا سمجھی میں سعید بسری آگیاں میں اکبر دے بابے دے پچھولتا میں کیا کہتھا اکبر دے جانے او چارو نہ روکیا دے تیرے ہونے تو پہلے ماتا تیرے آنے تو پہلے گربلا ویچ میں اکبر نو پہلے تیرے آنے تو پہلے گربلا ویچ میں اکبر نو پہلے شیر دی جاتے اکبر نو سے ماتام جاتے اکبر نو ماتاتا لہنکہ میں بسم اللہ کروں آباد آ رہی ہے وین میں پورا کرنا ہے حسین بجلیاں دا موت آج نہیں ہو میں نزت حسین دی کے سمیں آدھے تیرا عباس کے تھے تیرا سجاد کے تھے تیرا اکبر کے تھے رونا لے ہو رونا لے ہو رونا شبیرو کیا دن ایسے امہ کے دل جو میرے اکبر نو پہلے تو سینہ تلال داوے ماتام حسین